اسلام علیکم ہیلو گائز آپ سب کیسے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہرانے والی نئی ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے تو آج ہم جانے والے ہیں میر پر خاص عام کے پودے خریدنے تو بینہ ٹائم ویسٹی کیے اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو گائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا موسم بھی بہت اچھا ہے اور ہم ویٹ کر رہے ہیں ابھی گاڑی کے لیے گاڑی آئی گی جیسے ہی ہم تو ہم چلیں گے میر پر خاص تو گائز اب ہم روان ہو چکے ہیں اپنے سفر پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا موسم بھی بہت اچھا ہے آج کا موسم بہت اچھا ہے یہ تنڈو آدم کا لاسٹ پوائنٹ ہے زیرو پوائنٹ ہے اس کو اس کو کہتے ہیں فوجی موڑ تو یہ روڈ جا رہا ہے اور یہ روڈ ساؤت کی جانب جاتا ہے تنڈو اللہ یار یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے تقریباً میرپور خاص پچاس کلومیٹر کے مفاصلے پہ ہے فائنلی گائز آپ میرپور خاص پہنچ چکے ہیں آپ سٹی کا ویو کر سکتے ہیں میرپور خاص یہ میرپور خاص سٹی ہے میرپور خاص سٹی سے پہر آ چکے ہیں آپیں جائیں گے یہ سامنے آم کا بھاگ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اور یہ سامنے میرپور خاص سٹی کا باہر سے ویو ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھاگ ہے جسے ہیں بھاگ ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں آم کے پودے خریدے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بیوٹی فول ڈیو ہے یہ ادھر چی کو کے پاس دل لگی ہوئے ہیں یہ ادھر چھوٹے چھوٹے عام لگے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب دو سال کے ہوں گے تو اس میں کلم لگایا جائے گا تو پھر دو سال کے بعد انہیں بیچا جائے گا ڈیفرینٹ ویرائٹیز میں تو فائنلی گائز ہم پہنچ چکے ہیں یہ گائز اب ہم پہنچ چکے ہیں جیسا کہ اب ادھر سے ہم خریدیں گے عام کے پودے اب آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں اس میں کلم لگا ہوا ہے یہ ادھر سے لگا ہوا ہے کلم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پودے ابھی یہ بیچنے کے لیے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ادھر دیکھیں یہ چیکو کے پودے ہیں ان میں بھی کلم لگا ہوا ہے یہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت سارے پودے ادھر موجود ہیں یہ عام کے پودے بڑے ہو چکے ہیں اور ہمیں بھی ایسے ہی چاہیے کیونکہ ہمیں بڑے چاہیے ہم بڑے خریدیں گے کچھ یہ سارے دیکھیں آپ تو گائز ادھر بہت ساری ویرائٹیز موجود ہیں عام کی پر ہمیں سندھڑی ہی چاہیے کیونکہ ہم سندھڑی ہی خریدنے آئے ہیں تو ہم سندھڑی خریدیں گے ابھی بھائی موجود نہیں ہے ابھی آنے والا ہے وہ جیسا ہی آتا ہے تو ہم اپنے پودے خریدیں گے عام کے سندھڑی ویرائٹی میں جیسا کہ آپ دیکھ ستے ہیں ابھی بھائی آ چکے ہیں تو ہم ان سے خریدیں گے اسلام علیکم بیر آئے آم بھائے چکو آئے لیمبو چکو لیمبو بیر فارو جتون ہی ویرائٹو آئے تو بھائی نے ہمیں جو بتایا جو ادھر ویرائٹیز موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو ادھر سے خرید سکتے ہیں بھائی اس لوکیشن بھی ہمیں شیئر کر دیں ہمارے ویورز کو یہ کہاں پر ہے یہ کاغ بنگلہ میرپور خاص کون سی نرسری ہے بھائی اے ون نرسری فارم اوکی تو یہ اے ون نرسری فارم ہے میرپور خاص اگر آپ چاہیں تو ادھر سے ڈیفرنٹ ویرائٹیز میں پودے خرید سکتے ہیں ادھر عام بھی موجود ہیں اور ڈیفرنٹ ویرائٹیز ہیں جیسے یہ بیری کے پودے ہیں سوفی بیر یہ موجود ہے ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے موجود ہیں ادھر تو آپ چاہیں ادھر سے کون سی بھی ویرائٹی لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں آپ تو ادھر چھوٹا سا جھولا بھی لگا ہوا ہے تو جھول کے دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے تو ادھر نیمو کے پودے بھی موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور ہم عام کے پودے خریدیں گے اور ان کی پرائس بھی بتائیں گے اور ان بھائی سے ہم نمبر بھی لیں گے اور کارڈ بھی ان کا دکھائیں گے تو چلیئے چلتے ہیں یہ بھائی کا کارڈ ہے اور ادھر بھائی کے نمبر بھی موجود ہے اگر آپ رابطہ کرنا چاہئے تو بھائی سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو ادھر کمند کی بھی فصل موجود ہے ایک گناہ ہم نے لیا ہے تو اسے کھا کے دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آج ہم آپ کو ریٹ بتائیں گے جو پودوں کے ریٹ ہیں تو جو عام ہے ان کا ریٹ 130 روپائے فی چکی اور جو نیمو ہے اس کا ریٹ تقریباً 40 روپائے فی چکی ہے اور 30 روپائے سوفی بیر جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کا ریٹ ہے 30 روپائے تو گائز ہم نے 20 عام کے پودے لیے ہیں اور 10 نیمو کے اور 10 بیری کے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس چینل کو سبسکرائب اب تک نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ اور اب ہم جائیں گے یہ چکیاں لوڈ کریں گے ابھی تھوڑی دیر ہے تو اسی لیے ہم اس ویڈیو کا ابھی انڈ کر رہے ہیں تو اب ہم گاڑی میں لوڈ کر کے پھر چلے جائیں گے اللہ حافظ